اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان ریلکم پو می چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تیمپریری انجیکشنز کے مطلق سٹے آرڈرز کے مطلق کے عدالت کن صورتوں کے اندر جاری کرتی ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آرہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دیں گے دیکھیں اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ عدالت کے روم روم ایک اپلیکیشن سمیٹ کرتا ہے ساتھ جو ہے وہ سٹے آرڈر کے حوالے کے اس کے اوپر کوئی بھی پروپٹی کے اوپر جو ہے اس کو سٹے آرڈر جاری کیا جائے ادر وائز اس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر ایک شخص ہے اس نے پروپٹی ہے کوئی اس کی خرید و فروقت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رانمہ بیہ جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے اور کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کچھ فار ایسیمپلی ٹین لاکھ روپیہ جو ہے وہ بطور بیانہ جو ہے وہ رقم ادا کرتی ہے اور کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس تاریخ کو جو ہے میں جو ہے وہ پکیا رقم جو ہے وہ ادا کر کے جو ہے وہ اپنی نام کے اوپر پروپٹی کو ٹرانسفر کروالوں گا لیکن ایڈی ٹائم آف جو ہے وہ پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ جو ہے وہ مقررہ طریق کے اوپر آنے کے بعد جو پروپٹی کا مالک ہے جس نے ایڈوانس لے چکا ہے وہ انکار کر دیتا ہے پروپٹی کو جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر بقیہ رقم لے کے منتقل کرنے پہ یا آپ جو ہے جو جس نے جو ہے وہ جس کے حق میں جو ہے وہ اترانہ مر کیا گیا ہے پلینٹیف کے حق میں اس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے اب مجھے جو ہے وہ پروپٹی بقیہ رقم لے کے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کروائے گا اور پوسیبیلٹی ہے کہ یہ کسی اور کو نہ فراخت کر دے تو وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک کیس فائل کرے گا جس میں وہ سپیسیفک پروپارمنس کا بھی فائل کرسکتے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ سٹے آرڈر کے حوالے سے اپلیکیشن عدالت کے اندر جو ہے وہ سمیٹ کرے گا کہ میں نے جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایک اقرار نامہ کیا ہے یہ اقرار نامے کی کوپی ہے ساتھ وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر سمیٹ کرے گا اور اس میں جو ہے وہ بتائے گا کہ میں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اقرار نامہ کیا ہے میں نے اس کو ٹیم لاکھ روپیہ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اس کو دی ہے اور اب جو ہے جب اس کانٹیکٹ کی پرفومنس کا ٹائم آیا تو یہ جو شکت جو ہے وہ اب میرے نام کے اوپر ٹرانسفر نہیں کروارا اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ کسی اور کو جو ہے وہ جگہ نہ بیچ لیں اگر یہ کسی دوسرے کو جگہ بیچ دیتا ہے تو مجھے جو ہے وہ اس کے اوپر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے لہٰذا اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کی فروخت کو جو ہے وہ روک دیا جو ہے تو عدالت جو ہے اگر جو ہے اس کے ساتھ ایفیڈیو لگا ہوا ہے اور عدالت جو ہے وہ سمجھتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کے جو ساتھ اس نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کی ہیں وہ اس کے فیوریبل ہیں اس کے جو ہے بیلنس آف کنویننس اس کے حق میں ہیں اور اس کو ڈیمج ہونے کا بھی جو ہے وہ اندیشہ ہے تو عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کرنے کی اس کی فروخت کے مطلق کے اس کو اب جو ہے جب تک جو ہے جو دسپیور جو ہے جو تنازعہ عدالت کے اندر آیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس کی فروخت کے اوپر جو ہے وہ پبندی لگا دے گی یہ جو ہے وہ نیشہ سٹیٹ کے اوپر جو ہے جب بھی عدالت کے اندر کورٹ سمک کیا جاتا ہے کوئی کیس فائل کیا جاتا ہے تو اس میں یہ عارضی طور پر ہوتا ہے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ سٹیٹ دینے کے بعد جو ہے جس کے اگینس مقدمہ دائے کیا گیا ہوتا ہے اس کو نوٹس سممیٹ کرتی ہے کہ آپ کے اگینس مقدمہ دائلت کے اندر آیا ہے اور اس کے حوالے سے وہ دائلت کے اندر پیش ہو کے اپنا جواب سممیٹ کرے اس میں دائلت اور بھی فردر ریزنز ہو سکتی ہیں جب بھی کوئی دائلت کے اندر کسی بھی میٹر سے متعلقہ کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے اور اس میں کسی پارٹی کو وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ ادالت کے اندر سٹیک کے حوالے سے اپلیکیشن سممیٹ کر سکتا ہے کہ مجھے اس حوالے سے نقصان کا اندیشہ ہے لہٰذا اس ایکس سے دوسرے فریق کو روکا جائے یہ اگر کسی بھی پرائیوٹ پرسن کے اگینس کوئی کیس فائل کیا جاتا ہے اور اس میں سٹیک کے لیے حوالے سے جو اگر اپلیکیشن سممیٹ کی جاتی ہے تو ادالت دوسرے فریق کو نوٹس جاری کیے بینہ اس کے اوپر آرزی طور پر سٹیک جاری کرتی ہے اور یہ چند دن کا ہوتا ہے اور اس میں ساتھ ادالت نوٹس سممیٹ کا تاریخ دیتی ہے کہ اس تاریخ تک تیمپریری طور پر آپ کو سٹیک دیا گیا ہے اور اس میں اس تاریخ تک دوسری پارٹی کو جو ہے وہ آپ نوٹس جاری کی جاتے ہیں ادالت کی جانت سے کہ آپ ادالت کے ادر سممیٹ آپ آئیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مواقف جو ہے وہ بیان کریں پرائیوٹ پرسن کے اگینس اگر کیا جاتا ہے تو اسی وقت ادالت کے ارڈر جاری کرتی ہے لیکن اگر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگینس جو ہے وہ جو ہے وہ کیس پائل کر رہے ہیں کسی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ادارے کے اگینس جو ہے وہ کیس پائل کر رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر سٹی جاری نہیں کیا جاتا اس میں جو ہے وہ آپ کو پہلے نوٹس ادالت بیج دی ہے اس محکمے میں وہ گورنمنٹ کو کہ آپ کے اگینس جو ہے وہ ادالت کے اندر یہ کیس سممیٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس تے کے بالے سے بھی application جو ہے وہ سمعت کی گئی ہے آپ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوں اگر تو وہ پیش ہوں تو عدالت اس کے موقع کو سننے کے بعد جو ہے وہ stay order جاری کرتی ہے لیکن اگر کوئی پیش نہ ہو تو جو ہے وہ عدالت plaintive کا موقع جو ہے وہ اس کو سننے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر stay order جو ہیں وہ temporary طور پر جاری کر دیتی ہے لیکن اگر دوسری طرف سے گورنمنٹ کے بہاپ کے اوپر کوئی بھی یا memicum incorpor کے بہاپ کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو عدالت دونوں کو مواقف سننے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کرتی ہے تو جو ٹیمپریری سٹے آرڈر جاری کیا جاتا ہے وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ دونوں فریقائن کو جو ہے وہ سننے کے بعد جو ہے اس میں دوسری پارٹی کو نوٹس جاری ہوتا ہے اور جب وہ عدالت کے اندر جمع پیش ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنا جواب سمیٹ کرتے ہیں then جو ہے وہ عدالت دونوں کے مواقع کو سنتی ہے اور سننے کے بعد اگر عدالت سمجھ تھی ہے کہ مقدمے کے فیصلے تک جو ہے وہ stay اس کے اوپر جو ہے وہ property کے اوپر دیا جانا ضروری ہے تو عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ stay order جاری کر دیتی ہے مقدمے کے فیصلے تک otherwise جو ہے وہ عدالت اس stay order کو خارج کر دیتی ہے تو اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کر دیتی ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے